بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ لسن ڈرپ یہ ہری مرچیں اور یہ پیاغ گرینڈ کیا ہوا اور یہ تیل ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں تیل ڈا دیوں یہ آئیل ڈا دیوں گرم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب تیل میرا گرم ہو گیا اب اس میں یہ پیسٹ ڈا دیوں یہ پیسٹ ڈا دیوں بنا کے ڈا دیوں میں کہ جو کرائی ہوتی ہے اس کی غریبی جو ہوتی ہے وہ بہت مجھے کی بنتی ہے پہلے تو میں پیاز برون کر کے کرتی تھی نا تو پیاز اس طرح غریبی نہیں بنتی تھی جس طرح اس طرح فرائی کر کے برون ہو جائے گا پیسٹ اس کا بہت اچھا بنتا ہے پیاز بہت زیادہ برون نہیں کیا ہلکا زکا کیا اسے پہ چکن ڈالیں گے نا تو یہ چکن ڈالیں گے نا تو یہ چکن بھی اس کے ساتھ وہ فرائی ہوگی تو پیاز بلایک ہو جاتا ہے ٹھیکن پیاز کے پاس پہلے فرائی کریں گے دیکھیں یہ کس طرح بنے گی انشاءاللہ آپ کو بہت پتھاند آئے گی اگر میری ویڈیو آپ کو پتھاند آتی ہے لائک ضرور کیا کریں اور اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایک سیز کی سمجھ لگے اور آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیز اس میں جلتی ہے اب اس میں آئے کریں گے ایک نمک نمک اس لیے کہ فرائی کرنے کے ساتھ آج ایک ضائف دار درد چھا بنتا ہے اس میں ڈالیں گے اگرک لٹن کا پیز ساتھ ہی چکن کی وہ اس کے ساتھ پتم ہو جاتی ہے یہ سکا دھنیا پیساوہ یہ گھر کے مسالے میں نے خود گھر پہ بنایا ہے یہ میچے اور یہ حلدی اور یہ سارے گھر مسالے سب کچھ اس میں ڈال کر میں نے پیسکے رکھے ہیں ہمارجنسی کے مہمان آجاتے ہیں اور یہ لچی کا پوڈر میں داری ہوں ٹھیک ہے بازل لوگ لچی موں میں پساننی کرتے یہ مرک پوڈر ہے اور یہ دو پتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ اب اس میں مصالے ڈالیں لگے اس میں لائے رکھنا لائے رکھنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ٹماٹر پیس ہمارجنسی کے لائے رکھنا ہمارجنسی کے لائے رکھنا اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ نے میرا چینل سبکرائب کیجئے گا اور اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاء اللہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیور یہ دیس تیار ہو گی ہے ٹھیک ہے نا اور میری دیس آپ چیک کریں اور اگر نزیق ہوتے میں آپ کو چیک کراتی کھلاتی پھر آپ کو بتاتی اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک ضرور کیجئے گا اور اینڈ تک لازمی دیکھیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ یہ سلاد یہ اس کے ساتھ سے یہ سلاد ہے اور چپاتیاں بنائی ہیں ہم نے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ کے یہ ہے جو سلاد زائد کرنے کا